موسیقی 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 سہیتیا اکڈمی کے دعوان سے دو دن کا ست سالہ ایک پروگرام ہو رہا ہے جس کا عنوان ہے امیل کامل ان کی حیات اور عدوی کارنامی چونکہ امیل کامل صاحب موجودہ دور کے ایک مایاناز اور ممتاز شائروں میں سے مانے جاتے ہیں جو کہ صرف ایک شائری نہیں تھے ایک عدیبی نہیں تھے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ایک محقق بھی تھے ایک نقاد بھی تھے ایک ترجمہ نگار بھی تھے اور ایک افسانہ نگار بھی تھے تو انہوں نے کشمیری میں بہت ساری کتابیں لکھی ہیں جو آج کے دور کے لیے بھی کافی زیادہ مفید ہیں تو اس پروگرام کو منقل کرنے کا مقصد ہے کہ ہمارے بچوں کو یہ ایویرنس ہو کہ ہماری کشمیری زبان جو ہے وہ کتنا ایک امیر ورسہ ہے ہمارے پاس کیونکہ جیسے ہمارے کشمیر کو کہا گیا ہے جنتِ بے نظیر تو یہ جنتِ بے نظیر کے نام سے ہی پوری دنیا میں مشہور نہیں ہے بلکہ ہمارے جو عدبی کارنامیں ہیں ہمارے جو شائری یا عالم ہمارے جو رہے ہیں اس میں بھی کسی طرح سے کام نہیں ہے ہمارے پاس ایک بہت بڑا ذکیرہ ہے جو ہمارا عدب ہے جو ہمارا یہ تحقیق ہے تو کافی ایک بڑا ذکیرہ ہے جسے ہمارے بچوں کو فائدہ اٹھانا چاہیے ہندوستان کی زبان کے اعتبار سے اور ثقافت کے اعتبار سے اور عدب کے اعتبار سے ہندوستان کی سب سے بڑے اکڈیمی وہ ہندوستان کی چوبیس لنگویجز کو دیکھتے ہیں جو ریکنیزر لنگویجز ہیں کشمیری زبان ان میں سے ایک ہے تو ساہیت اکڈیمی کشمیری زبان کو آگے بڑھانے میں آگے لوگوں تک پہنچانے میں یا اس کی ترکی اور ترویج کے لیے بہت زیادہ کام کر رہی ہے دندرات کام کر رہی ہے ہم اس کے ممنون میں ہیں کیونکہ کشمیری زبان جو ہے یہ ہماری ماں ہیں کشمیری زبان میں جو عدب لکھا گیا ہے لالا عرفہ سے لے کر شیخ العالم سے لے کر آج تک امین کامل تک جتنا بھی عدب لکھا گیا ہے اگر ہم اس کو صحیح مانوم ہے ہم پڑھیں گے ہمارے بچے اس کی طرف راگب ہوں گے تو ان کو یہ پتا چلے گا کشمیری قوم جو ہے اس کا ایک بڑا آرجن ہے اور اس کا لٹریچر اتنا ریچ ہے کہ اگر ہم دیکھیں تو دنیا کی جتنے بھی زبانیں ہیں ہم فخر کریں گے کہ ہم کشمیری قوم کے لوگ ہیں ہمارے پاس اتنا بڑا عدل سرمایہ ہے ایک یہ دوسرا یہ ہے کہ آج کا جو سمنار تھا دو دن پر سمنار تھا کشمیری زبان کے ایک بہت بڑے شاعر ہے امین کامل جو دیدی دور کے شاعر ہیں انہوں نے بہت کام کیا ہے پہلے بہت بڑے شاعر ہیں اس کے بعد وہ بہت بڑے افسانہ نگار ہیں اس کے بعد وہ بہت بڑے ٹرانسلیٹر ہیں اور انہوں نے ناول بھی لکھا ہے اور انہوں نے ڈراما بھی لکھے تو میرے خیال سے اگر ہم ان کو پہچانے شاعری کی بہت اگر پہنا جائے پہچانا جائے ایک افسانہ نگار کی حصہ سے اور موقع کے حساب سے انہوں نے اتنا اچھا کام کیا بہت سے موقع کہ آج بھی ہم جب پڑھتے ہیں ان کا کلام یا ان کی جو جو تنکیت اڑتا ہے کی گئی میں لگتا ہے کہ کتنے بہت بڑے شخص تھے کتنے بڑے آدمی تھے اور ایک حساس کشمیری تھے ان کو دن رات ہی کام تھا بڑے بڑے عہدوں پر وہ فائز تھے لیکن ہر کام وہ اگر کرتے تھے تو کشمیری زبان کی ترویش کیلئے کرتے تھے اور کشمیری عدب کیلئے کرتے تھے میرے خیال سے جو ہماری نئی جہدیش نئی پود ہے ان کو چاہیے کہ وہ اس زبان کو پڑھیں اس میں جو خزان ہے بھی خزان ہے اگر اس میں وزدم دیکھا جائے شاید ہم یہ کہیں گے فقر سے کہ ہم اس قوم کے بچے ہیں تو کشمیری کے بغیر میرے خیال سے امین کامل کا شاعری میں پڑھوں گا تو اس لیے مجھے لگتا ہے کہ یہ زبان ہماری اپنی زبان ہے باقی زبان کو ہمیں پڑھنا ہے ضروری پڑھنا ہے آج کل گلوبل بھی لیج ہے ہمیں انگریجی پڑھنا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم خبخات ان کو پڑھیں لل کو پڑھیں شیخ العالم کو پڑھیں امین کامل کو پڑھیں رحمہ رائے کو پڑھیں یہ اندازہ ہوگا کہ ہم پیچھے دیں اگر ہم دیکھیں گے کہ ساہیت آکیڈیمی کے جو چوبیس لنگویج انڈیا کی تھوڑا سا میرا مطالعہ ہے تو جب ہم ان کا افسانہ پڑھتے ہیں کسی بھی لنگویج ہندوستانی زبان شاعری پڑھتے ہیں تو ہم اپنے پچوں کو پڑھتے ہیں اپنے نوجوان شعور ہمارے ان کا پڑھتے ہیں ہمیں لگتا ہے کہ ان کا بھی ایک رینک ایسا ہے کہ ہم ہندوستان کی کسی بھی زبان کے جو بھی عدیب ہیں بڑے یا چھوٹے یہ آج کل کے نوجوان ہم ان کے برابر قدم سے قدم ملا کر جال سکتے ہیں اس لئے ہمیں فقر ہے کہ ہم کشمیری ہیں اور ہماری زبان کشمیری ہے اور اس میں بھی کامل کا کنٹریلوشن ہے اس پہ ذراہب غور کیجئے کہ تصور کی وہ جب بات کرتے ہیں اور وہ وہ تلاش جس کی میں اعتدام میں نے اعتدام میں جو میں نے سوال پہ دی تو ناظرین آپ نے سنا ہوگا اور ویجویلز میں بھی دیکھا ہوگا یہاں کی جو پرنسپل ہے ان کا کیا کہنا ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو ہم نے یہاں پر ایونٹ رکھا یہ ہمارے سٹوڈنٹس کو پش اپ دے گا کشمیری کے سٹوڈنٹس کو نہیں بلکہ ہر ایک لینگویش کے سٹوڈنٹس آئیے مزید اور یہاں کی پرنسپل نے کہا اس سے ہمارے سٹوڈنٹس کو پش اپ ملے گا نہ صرف کشمیری کے سٹوڈنٹس کو برکہ ہر ایک لینگویش کے سٹوڈنٹس کو اس سے پش اپ ملتا رہے ہیں پوش منزیاد کارس دویم نے اثر کورک سرنگری کے کس باسرورت گار اسم ایم اے ساڈی سرنگر ہے کہ میں نے اس پانس آلار ترک ہوئے ترلر کے تذب